انہوں نے سوال کیا نماز میں وصوصے آتے ہیں ان کا علاج کیا ہے یہ سوال میرے کریم آقا حضور نبی محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا تھا یہ آسولہ جب انماز پڑھتے ہیں نماز میں بہت سارے وصوصے آتے ہیں تو ان کا علاج کیا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا نفید دو شیطان ہے ایک کا نام ہے خنزب اور ایک کا نام ہے ولہان ایک شیطان وضو میں وصوصے ڈالتا ہے ایک شیطان نماز میں وصوصے ڈالتا ہے تو حضور نے فرمیتا ہے جب تو نماز ادا کرے تیری نماز میں وسواس ہوں تو نماز ادا کرنے کے بعد الٹی جانب بائیں جانب تین دفعہ تھوکا لینا تھوک لینا اور اس کے بعد سورہ فلک اور ونناس پڑھنا شیطان زلیل ہو کے چلا جائے گا نماز کے وسواس ختم ہو جائیں گے یہ عمل آپ مسجد میں نہیں کر سکتے مسجد میں تھوکنا بھی جائز نہیں ہے اور آپ کے دائیں بائیں کوئی نمازی بھی بیٹا ہوگا اپنے گھر میں کچھی جگہ تو ایسے کیا جا سکتے ہیں اگر جگہ پکی ہو یا کارپٹ بچا ہوا ہے یا تھوکا نہیں جا سکتا تو تھو 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 کر لیں یعنی اظہار نفرت کرنا یہ شیطان کو آپ کریں گے الٹی جانا وہ شیطان ہے اس کو تھو 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 کر کے سورہ فلک اور ونناس پڑھ لیں گے تو اللہ تعالی وسواس شیطانی سے محفوظ رکھتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سبسکرائب کریں